امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوشحال ہوں گے آج ایک اور بہترین سے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ایک نام کا یعنی اسم اللہ کا ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو آپ کے مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان کر دے گا اور آپ کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یا قادرو کا وظیفہ بتانے والا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا اور عظمت والا نام ہے یا قادرو کے معنی ہیں اے زبردست قدرت والے اللہ تعالیٰ اپنے ارادے میں ہر لحاظ سے با اختیار ہے جو چاہے کر لے اس کا حکم بغیر کسی واسطے کے نافذ ہوتا ہے جو چیز موجود نہ ہو اسے وجود میں لانے پر پوری طرح اختیار رکھتا ہے اور جو چیز موجود ہو اسے یک دم ختم کرنا بھی اسی کے قبضے میں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ قادر ہے اس کی طاقت کے اظہار کا کوئی اندازہ نہیں اللہ قادر ہے کہ اس نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے اندازے سے پیدا کیا ہے اللہ قادر ہے کہ اس کی قدرت کا جلوہ ہر چیز سے آیا ہے اللہ قادر ہے کہ تیز دھوپ میں تھنڈی ہوا چلا دیتا ہے اللہ قادر ہے کہ جسے چاہتا ہے زندگی آتا کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے موت کی وادی میں اتار دیتا ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ زمین و آسمان اس کے بنائے ہوئے ہیں اس کی قدرت اتنی وسط والی ہے کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا یہ اسم جلالی ہے اس کے آداد تین سو پانچ ہے اس اسم کو قسرت سے پڑھنے والا اپنے نفس پر قادر ہو جاتا ہے یعنی اس کا نفس پوری طرح اس کے قبضے میں آ جاتا ہے اور اس طرح اپنی خواہشات نفس پر قابو پانے کے بعد قادر مطلق کی اطاعت میں آ جاتا ہے اس اسم کے فیض و برکات یہاں بیان کیے جاتے ہیں یہ اسم جلالی ہے بس آپ لوگ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب بھی اس اسم کا وظیفہ کریں تو پاک صاف ہو کر کریں اور پاک صاف جگہ پر کریں مشکل سے مشکل کام کا ہونا یہ اسم مشکل سے مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے بہت مجرب ہے لہٰذا جب کسی شخص کو کوئی مشکل یا مہم درپیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو کسرت سے پڑھنا شروع کر دے اور اس وقت تک اس کا ورد جاری رکھے جب تک مشکل حل نہ ہو جائے انشاءاللہ تعالی اس اسم کی برکت سے مشکل حل ہو جائے گی اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد اس اسم کو تیتیس مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ کی رحمت اور قدرت شامل حال رہتی ہے لہٰذا ہر نمازی کے لیے اس اسم کا پڑھنا بہت مفید ہے دشمن اور ظالم سے بچنے کا عمل اگر کوئی ظالم اور دشمن پکڑ کر زیادتی کرنا چاہتا ہو اور اپنی حراست میں لینا چاہتا ہو تو اس اسم کو پڑھنا شروع کر دے اور اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک دشمن کا خوف ہو انشاءاللہ اسے پڑھنے والا دشمن اور ظالم کے پنجے سے محفوظ رہے گا اگر کوئی شخص روزانہ ایک سو مرتبہ یا قادرو پڑھتا ہو تو وہ اللہ کی رحمت سے دشمن سے اللہ کی پناہ میں رہے گا ہر حال میں اللہ کی مدد کا حصول جو شخص اس اسم کو روزانہ تین سو پانچ مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ کی مدد ہر وقت اس کے ساتھ رہے گی ایسے وقت میں جبکہ اپنے بیگانے غربت یا بیماری کی بنا پر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اس حال میں اس اسم کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بھرپور مدد فرماتا ہے خاص کر بیماری سے جب کوئی خاصہ کمزور ہو گیا ہو تو اس اسم کے پڑھنے سے اس کے جسم کی قوت بحال ہو جائے گی اور حوصلہ حاصل ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو اپنے دوستوں احباب اور رشتتاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے ملتے ہیں پھر کسی بہترین سے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھیں تب تک کیلئے خدا حافظ